ہلو وارئیرز میں آج سے آپ لوگوں کو وارئیرز کر کے بناوں گا ہلو بچوں ہلو سٹوینٹس میں ہی گولوں گا کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ کسی وارئیرز سے کم تو ہو نہیں انڈیا کے بچے ہیں کلاس ٹین و ٹویلز میں وہ اتنا محنت کرتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر کے وارئیرز سے ہی فیلنگ آتی ہے کیونکہ ان کے تیاری ان کے پیرنس کا جو ٹینشن یہ سب کو جیسا رکھتا ہے جیسے واقعے میں کوئی جنگ لڑنے جا رہا ہے ٹھیک ہے؟ اسی لئے میں آپ لوگ کا آج سے وارئیرز بولوں گا ہاں تو میرے وارئیرز ابھی رکھتا تم لوگوں کو کورس خاتم ہو گیا ہوگا اور تم لوگوں نے دیویزن بھی شروع کر دیا ہوگا نہیں نہیں تو پھر تو کچھ تو گڑ بڑ ہے دیا کچھ تو گڑ بڑ ہے CID والا تو آپ لوگوں نے ابھی تک دیویزن شروع نہیں کیا تو یہ تو بات جو ہے گڑ بڑ والی ہے پر آپ لوگوں نے اتنی ساری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں اگر آن لائن اور آپ کو ابھی بھی پانفیڈنس نہیں آ رہا ہے تو میرے پاس ایک سولیوشن ہے اس کا آپ لوگ کروگے آپ لوگ کروگے تو جو ہے آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو وہ جو سولیوشن ہے وہ ہے یہ do it now just do it now جو بھی ہے وہ ابھی کرنا ہے میرے واریرز do it now do it now جو مند رہنا اس کو بس آپ کرنا شروع کر دو کیا ہے موٹیویشن ویڈیو جب آپ دیکھتے ہو تو کیا ہوتا ہے ہے نا آپ ایک ویڈیو دیکھتے ہو اس کے بعد دوسرا ویڈیو دیکھتے ہو موٹیویشن پڑھتا ہے مطلب کل پہ ڈالنا مطلب ایک ویڈیو اور دیکھ لیتا ہوں پھر کل سے پڑھائی کروں گا موٹیویشن ویڈیوز کیا ہے اگر آپ بہت زیادہ موٹیویشن ویڈیوز دیکھ رہا تو یہ کیا ایک میٹھا جہر ہے یہ ایک چکر ویو کے جیسے آپ کے اسے پھستے چلے جا رہے ہو اور آپ اپنی ایکچول میں ایکچول میں آپ پڑھائی آپ شروع کریں نہیں پا رہے ہو تھوڑا بہت شروع کرتے ہو پھر نیا موٹیویشن ویڈیو دیکھتے ہو تو یہ آپ کے اوپر میں آپ کو اس چیز کو لوگ کرنا پڑے گا کیا ہوتا ہے آپ ایک موٹیویشن fazendo انگیسем ویڈیوز کیا پہ اور دوسرا موٹیویشن ویڈیو دیکھیں پھر اور دیکھیں تو تیسرا موٹیویشن آگیا رو اور موٹیویشنو ویڈیو دیکھے تو یہ کیا ایک چکر بھی آپ اساں گھومتے ہی رہتے ہو آپ پیری پیری میں گھومتے ہی رہتے ہو موٹیویشنل ویڈیو دیکھتے رہتے ہو تھوڑا بہت آپ سیریز ہوتے ہو ایک دن کے لئے سیریز ہو گئے اسٹرٹیجی بنایاں پھر واپس موٹیویشنل ویڈیو یہ کیا ہے چکر ویڈیو کے جیسے آپ اپنے گول کی طرح بڑی نہیں رہے ہو آپ اس دیریکشن میں بڑی نہیں رہے ہو آپ پیری پیری میں سرکم فیرنس میں ہی گھوم رہے ہو ٹھیک ہے یہ جو ہے آپ کے اوپر میں ہے یہ آپ کو کم کرنا پڑے گا آپ کو روکنا پڑے گا یا آپ کو کچھ کرنا پڑے گا اپنے لئے کہ میں ایک سے زیادہ ویڈیو دیکھوں گا یا ایک دو دن میں ایک بار یا دیکھوں گا ہی نہیں یا جب مجھے من کرے گا دو تین دن میں تب ایک آج ویڈیو دیکھوں گا یہ آپ کو لیمیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ سوزر ہے کہ پانچ منٹ کا ویڈیو ہے دس منٹ کا ویڈیو ہے مگر وہ جو ہے وہ دوست منٹ کے بعد میں آپ کے آگے پیچھے کے جو جو اتنے دو تین گھنٹے جو خراب ہوتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے بہت زیادہ موٹیویشنل ویڈیو سے بھی کیا ہوتا ہے پروکراشنیشن بڑھتا ہے یہ آپ دہان دھو مطلب چیزیں تل جاتی ہیں آپ صبح دیکھتے ہو تو چیزیں دوپر تک تل جاتی ہیں پڑھائی شروع جو آپ دوپر کو بات کروں گا سوستے ہو لنج کے بعد پھر لنج کے بعد پھر آپ کچھ اور کر لیے تو پھر رات کو شروع کروں گا پھر کل پہ تل جاتا ہے یہ چیز جو ہے ہو رہی ہی ہے پھر اس کے علاوہ اگر آپ چیپٹر کے ویڈیوز بہت زیادہ دیکھ رہے ہو اور آپ کچھ نوٹس نہیں بنا رہے ہو یاد نہیں کر رہے ہو تو وہ بھی جو ہے آپ کا بہت زیادہ بینفیٹ اس میں ہونے والا نہیں ہے آپ جو ہے آپ کو اس کے لئے بھی کچھ کرنا پڑے گا تو میرے واریئرز میں آپ کو ڈرہ نہیں رہا ہوں میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں کہ اب آپ جو ہے موٹیویسنل ویڈیوز جو ہے اس کو اس سٹیپ سے اب آپ آگے بڑھ جاؤ اب آپ کہاں پر آ جاؤ یہاں پر آ جاؤ سیریس ہو جاؤ اپنی ایک پین اور پیپر لو اس میں ایک سٹریڈیجی بنا لو جیسی بھی آپ کی سٹریڈیجی بنانی ہو بنائیے میں آپ کی سٹریڈیجی بنانے کے لئے نہیں بولوں گا ایک دین میں دو سٹریڈیجی بنانے کے لئے نہیں بڑھ جاؤ ایک دین میں ایک ہی سٹریڈیجی بنانے کے لئے نہیں بڑھ جاؤ لیکن آپ پر پیپریشن شروع کر دو سب سے پہلے اپنا مائن سیٹ جو ہے یہاں سے آپ یہاں پر لے آؤ ٹھیک ہے تو اتنا تو آپ آگے بڑھیں یہاں سے آپ یہاں آ جاؤ یہاں پر آپ آگے ایک بار چلو آپ ایک دین دے دو اپنی سٹریڈیجی بنانے میں لکھ لو آپ ٹھیک ہے ہو سکتا آپ کی سٹریڈیجی بھی کچھ گڑھ بڑھو مگر اس کی کوئی چیندہ مت کرو وہ ٹائنگ بسا سودر جائے گا آپ اس سٹیپ میں آ جاؤ اور ایک دین بعد پھر وہاں سے سیدھا اس سٹیپ میں آ جاؤ الیکٹران ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ جب انرجی ہوتی ہے تو باہر باہر گھومتے رہتا ہے مگر اس کو اسٹیپیلیٹی اگر چاہیے کیا چاہیے اسٹیپیلیٹی اسٹیپیلیٹی چاہیے تو اس کو اپنی انرجی کم کرنی پڑے گی تب ہی اسٹیپیلیٹی آئے گی تو جیسی وہ انرجی کم کرتا ہے تو وہ اندر کی آر بیٹ میں آ جاتا ہے اپنے نیوکلیس کے پاس جو اس کا گول ہے یہ آگر آپ کا گول ہے تو آپ کو اس کے نزدیک آنا ہے اس کو نزدیک آنا تو اپنی انرجی کم کرنا پڑے گا وہ انرجی کا مطلب کی ادھر ادھر کی چیزوں میں آپ جو اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہو موٹیویسن ویڈیو دیکھ کر کے یا گھر والوں کے ساتھ میں کچھ دوسری باتیں کر کے یا اپنے کچھ فرینڈ کے ساتھ میں چیٹنگ کر رہے ہو آپ فون میں باتیں کر رہے ہو جو ہے اپنی انرجی کو اکھٹا کرنا شروع کرو کونسولیڈیٹ کرو اور جو ہے اندر کے اورویٹ میں آجاو ایک دن بعد جو ہے آپ یہاں پر آجاو اس اورویٹ میں ایک دن بعد اس لئے بہت زیادہ ٹائم نہیں بچہ آپ کو دینے کے لئے آپ اس اورویٹ میں آجاو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے بہت سیمپل آپ صرف ایک دن ایک ٹرائل کرو آپ کوئی بھی ایک سبٹیک لے لو جیسے میکس لے لو سپوسٹ میں بھی آپ کو جو سب سے زیادہ ایزی لگتا ہے جو اچھا آپ کو لگتا ہے سب سے زیادہ جیسے لینئر ایکویشن ہو گیا یا جو بھی اٹریگومیٹری کا پہلا چپٹر ہو گیا یا ہائیڈنڈیسن کا چپٹر ہو گیا یا کوڈینڈ کا ہو گیا جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہو سب سے زیادہ آپ یہ بتاؤ کہ اس چپٹر میں آپ کی تیاری کیا ایسی ہے کہ کوئی بھی کوشن آجا تو آپ بنا لوگے اگر ایسی تیاری نہیں ہے تو پھر آپ سب سے پہلے اُسی چپٹر کو پکڑو یا تو آپ پورا چپٹر کو ایک دن میں کر لو یا ایک دن میں آدھا چپٹر کرو آپ کیا کرو سب سے پہلے فارمولر شیل اس کی جو ہے وہ آپ بنا لو کی اگر آپ نے ابھی تک پڑھ لیا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کون کون سے فارمولا ہے آپ کو صرف ایک پیج میں اس کو الگ سے لکھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے فارمولر کو تو آپ لکھ لو اُس کے نوٹس اگر آپ نے بنایا ہے سالور ہوگے آپ نے بنایا ہے اگر تو وہ نوٹس کو آپ یاد کرنا شروع کر دو آپ نے ویڈیوز دیکھتے ہوں گے یا آپ کو اسکول کے لکچر سنے ہوں گے آپ کو سمجھ میں آگیا ہے تو آپ سوچ لوگے آپ کو سمجھ میں آگیا ہے تو آپ سب کچھ لکھ لوگے مگر ویسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے میرے وارئرز آپ کو جو ہے اس کو یاد کرنا پڑے گا کیونکہ یہ جو جو ہے سائنس جو ہے اس میں آپ کو ٹیکنیکل ٹرمز ہی لکھنا پڑیں گے تو آپ کو جو ہے یاد کرنا پڑے گا اور وہ جو ہے آپ کو یاد کرنا ہی چاہیے وہ شروع کر دو آپ تو ایک دن کا جو آپ ٹارگٹ بنایا ہے اس میں آپ سوچ لو پہلے کہ مجھے آج یہ ٹاپک کرنا ہے یا یہ والا مجھے آدھا چپر کرنا ہے میں اس کا یہ اتنا کرنا ہے یا کیمیسٹری کا یہ والا چپر میرے کو کرنا ہے ٹھیک ہے پانچھے پیچ کا تو آپ کو ایک چپر ہوتا ہے آپ اس میں سے بھی جو ہے آپ کو کتنے سارے نوٹ سابلے بھلے آپ اس کو کیا کرو یاد کرنا شروع کر دو ایک دن بیٹھ کے یاد کرنا پڑے گا آپ کو اس میں محنت لگ دی ہے اور وہی جو ہے اسی سے آپ بھاگتے ہو تو اس کو جیسے آپ یاد کروگے تو آپ کو لگے گا کہ اب کوئی کوشن سال کر پا رہا ہوں آپ اینڈ آب دی آپ دیکھو گے کہ مجھ سے یہ کوشن اب سال ہو جا رہا ہے یا جو سیمپل ٹیسٹ کو کوئی ہوگا یا پیپر ہوگا اس میں سے آپ کوشن سال کر کے دیکھنا آپ کو ایسا لگے کہ میرے سے سال ہو رہا ہے تو آپ کو ایک کانفیڈنس آئے گا وہ ہی کانفیڈنس آپ کو چاہیے جو موٹیویویو دیکھنے سے نہیں آئے گا وہ آپ کو آپ کے کوشن سال کرنے سے آئے گا نیومریکلس ہے تو نیومریکلس کے فارمولز یاد کرو اور ٹریکٹس کرو اچھے سے پڑھو اس کے کوشن کو کیا لکھا ہے کیسے سال کرنا ہے اس چیز کو آپ کو سیجرarin جاد رہے ہیں تو وہ کہا آپ کو کرنا پڑے گا آپ اس سرکل میں آ جاؤ آپ دو دن کے اندر میں آپ ابھی ڈیسایڈ کر لو جب اس بڑھی دو وہ آج دیکھو چار دن رو چیز تو آپ ایک دن میں یاد نہیں کر سکتے این ایک ہوگی وقت میں حاضرت سکتے کہ روزوج Lau عور رو تھو طافیق وی اگر آپ یاد کرنا شروع کردوگے جتھو وی اگر آپ پڑھ رہے ہو اس کی تیاری ہو جاتی ہے ہے مطلب کہ سوچو نا کہ وہ آپ کا نمبر پکتا ہو گیا ہے ایکزام میں اس میں سے کوئی کوشن آیا تو آپ کا نمبر پکتا ہو گیا ہے ایسے دو 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 ٹاپک اگر آپ روز آپ کرنے جاؤں گے دس دن مارکے بیس ٹاپک ہو گئے بیس ٹاپک میں سے بیس سے تیس چاریس نمبر کا کوشن آپ کے تیار ہو گئے جو ہنڈر پرسنٹ آپ کو شور ہو جائیں گے وہ ہی آپ کو کانفیڈنس بڑھائے گا اور وہ ہی آپ کو موٹیویٹ کرے گا آپ کو آپ کی تیاری ہی موٹیویٹ کرے گی اندر سے کی میں اب اور آگے کروں اور پڑھوں یہ والا پڑھوں وہ پڑھوں اس کو یاد کرنا ہے پھر آپ کے اندر سے سٹیڈی بن جائے گی اور آپ میں اندر سے سپیڈ آ جائے گی آپ خود ہی جو ہے آلتو بھالتو کی چیزوں کی طرح پر دیکھنا بند کر دو گے کوئی دوسری جو نیسنس ہے دوستوں سے بات کرنا آپ خود ہی چھوڑ دو گے تو یہ جو ہے یہ سٹیج میں آنا آپ کو ضروری ہے اور دین کا دو دین کا آپ کرو نوڑ لیخ لو آپ کی اٹھوپک کرنا ہے آج کل مجھے یہ ٹاپک کرنا ہے اور اتنا شریف پہلا کر کے دیکھو اتنا کو اچھی کرو شریف ایک یا دو دین کا ٹارگٹ جیسی وہ اچھی ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر آپ اور دو دین کا ٹارگٹ بناؤں لیخ لو آپ ٹارگٹ کو اپنی پیپر میں لکھ لو مجھ یہ کرنا ہے اور اس ہی کو کرو شریف اماندار سے اس کا نوڑس بنا لو یاد کرو نوڑس اگر آپ نے یہ کر دیا تو دو مہنے کے اندر آپ دیکھنا کہ آپ کی تیاری ہے وہ 95% پلس آپ کا یہ جو گول ہے یہ اچھی کرنے کے لائک ہو جائے گی جب آپ اس طرق میں آپ جب آجاو گے اس سرکر میں جب آپ آجاو گے تب آپ دیکھنا کہ آپ نے جو بھی پڑھا سپس آپ نے جو بھی آپ نے کوئی ٹاپک کو پڑھا سمجھا یاد کیا تو آپ کیا کرو کہ جب آپ بریک لیتے ہو جب آپ لنچ کرتے ہو یا دینر کرتے ہو یا آپ واش روم میں جاکتے ہو تو آپ یہ سوچنا کہ آپ نے کیا پڑھا آج آپ نے کیا پڑھا ابھی تک آپ اس کو ریکال کرو آپ وہاں بیٹھ کر مارک کے نف possibilities کے سوچو کہ میکنے کیا پڑھا اچھا جو ہے کیا ہے ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے آپ کو تب پتہ چلے گا یہ اسٹیپ ضرور سے کرنا آپ کو میرے وارئیرز آپ کو جو ہے نیراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں جو بتا رہا ہوں آپ اس اسٹیپ کو صرف فالو کر کے دیکھئے دو تین دن صرف آپ کو فالو کرنا ہے آپ کو خود کو جواب مل دائے گا کہ یہ کام کر رہا ہے کی نہیں کر رہا ہے اور آپ دیکھیں میں موٹیویشن ویڈیو دیکھنے سے منا نہیں کر رہا ہوں بٹ آپ جب تیاری اس چرکل میں آپ آ جاؤ گے آپ کی تیاری شروع ہو جائے گی نا تو آپ خود ہی آپ ویڈیوز دیکھنا بند کر دو کہ آپ کو لگے گا کہ یہ تو ٹائم ویسٹ ہے آپ لیسنس کے دیکھئے اور ایک اور بات آپ بہت سارے ویڈیوز سبھی کے مت دیکھئے آپ کی جو بھی آپ کو ایک اچھا لگتا ہے آپ اس کا ویڈیو دیکھئے اور اس ویڈیو کو دیکھ کر کے آپ کافی دیکھ کر کے سامنے بیٹھو اور دیکھتے دیکھتے نورز بناتے جاؤں نورز بنانا بہت ضروری ہے اور نورز بنا کے پھر آپ اس کو ویڈیو کو بند کر کے آپ اس کو یاد کرو موبائل سے دور ہو جاؤ اور اس کو بیٹھ کر کے یاد کرنا شروع کرو یہ سٹپ بہت زیادہ ضروری ہے جب تک آپ یاد نہیں کرو گے آپ یہاں نہیں پہت سکتے یہ جو ہے یہ جو ہے یہاں سے یہ انس کا جو راستہ ہے وہ یہاں سے ہو کے ہی اندر جائے گا جب تک آپ یاد نہیں کرو گے بائی ہارٹ نہیں کرو گے آپ اندر جاہی نہیں سکتے آپ کو جو ہے آپ جتنے بھی ڈاپر سے ناؤں کی جو انسر شیٹ جو سی بیسے ریلیس کرتا ہے اس کو دیکھنا ان کے انسر کو وہ انچانٹی بوک کا جو ورڈ ڈو ورڈ پورا ان کا لکھا رہتا ہے اور پورا رٹا ہوا رہتا ہے آپ کو یہ چیز کرنے ہی بڑے گی بس یہاں سے آپ یہ چیز آپ نے کر لیا تو یہ چیز پھر دور نہیں رہے گی یہ آپ آرام سے چیز کر لو گے so my wishes are with you always and all the best میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جائے بہت اچھے اچھے نمبر لاؤ اور اپنے parents کو خوش کر دو ٹھیک ہے so all the best